رحبر شریعت محسین قوم و ملت حضرت پیر سید تاج محمد بابو کی بلا مدزلہ علی دیگر تمامی صدت کرام علمائے کرام قصیر بزرگ و دوستو پیاری ماں بینو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے سب سے پہلے ہم اپنی غلامی کا ثبوت دے قلفت و عشق کے ساتھ باواز بلنگ بردہ رسالت و عالی رسالت میں محبت کے ساتھ دروش شریف کا نجرانہ پیش کریں پڑی دروش بباک اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلیم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ و تعالی دروش شریف جب بھی پڑے محبت سے پڑے دروش جب بھی پڑے جی لگا کے پڑے دروش ہمیسا پوری لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑنا چاہیے اس لیے کہ دروش کہ پڑنے سے رحمت برستی ہے دروش پڑنے سے رحمت برستی ہے اور اتنی رحمت برستی ہے اتنی رحمت برستی ہے کتنی رحمت برستی ہے سنیں حاجت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جبریل اگر چاہوں تو زمین پہ جتنے کنکر ہیں کنکر زمین پہ کنکر کتنے ہیں کنکروں کی بات کر رہا ہوں کتنے ہیں ہم نہیں گن سکتے کنکروں کو چھوڑو یارب پہاڑ نہیں گن سکتے زمین پہ پہاڑ اتنے ہیں حاجت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں زمین کے کنکروں کو گن سکتا ہوں روح الامین فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے ستاروں کو بھی گن سکتا ہوں زمین پہ جتنے درخت ہے ان درخت کے پتوں کو گن سکتا ہوں لیکن یہی جبریل جو زمین کے کنکروں کو گن سکتا ہو درخت کے پتوں کو گن سکتا ہو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہو یہ خود کہتا ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اتنی رحمت برستی ہے کہ پھر میں اسے نہیں گن سکتا اور درود پڑھنے سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو درود کے صدقے میں ٹل جاتی ہے حجد شیخ محمد بن سلمان الجزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر میں تھا اور مجھے وضو بنانا تھا اور میں ایک کوئے پر پہنچا لیکن مشکل یہ تھی کہ کوئے میں پانی بہت گہرائی میں تھا حجد شیخ محمد بن سلمان الجزولی فرماتے ہیں کہ کوئے پر ڈول اور رسی نہیں تھی اب میں پریشان ہوا کہ یا اللہ پانی کیسے نکالوں مجھے وضو بنانا ہے نماز ادا کرنی ہے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آٹھ سال کی ایک چھوٹی سی بچی اچانک وہاں پر آ گئی اور اس بچی نے آپ کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا من انتہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا انا شیخ محمد بن سلمان الجزولی میں شیخ محمد بن سلمان الجزولی ہوں تو مشہور تھے آپ پورے مصر میں تو وہ بچی کہنے لگے وہ ہو آپ خود الجزولی آپ ہے وہاں بیٹا میں الجزولی ہوں میں ہی شیخ محمد بن سلمان ہوں کہ کیا پریشانی ہے کہ بیٹا مجھے وضو بنانا ہے تو کر لنا وضو کہ بیٹے ڈول اور رسی نہیں ہیں بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالوں اور وضو کیسے بناوں تو وہ چھوٹی بچی کہنے لگے اوہ اتنے بڑے شیخ ہو کر کہ اتنی چھوٹی سی پریشانی اتنے بڑے شیخ ہو اور مسئلہ اتنا چھوٹا تو آپ کہنے لگے بیٹے ڈول اور رسی نہیں ہو تو پانی کیسے ہمارے نکلتا یہ اس زمانے کی بات ہے آج کے زمانے کی بات نہیں اس وقت ڈول اور رسی سے پانی نکالتے ہیں کہ بیٹا ڈول اور رسی کے پانی کیسے باہر آتا ہے تو وہ چھوٹی بچی کہنے لگی میں بتاؤں پانی کیسے باہر آتا ہے کہ بتا آپ فرما دیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی بچی کوئے پر آئی اور کوئے پر جھک کر کے اس نے کوئے میں اپنا تھونک بھیکا آپ فرما دیں کہ میں حیران رہ گیا میں اندازہ نہیں کر پایا کہ اس کا تھونک پہلے پہنچا ہے یا اچھل کر کود کر پانی باہر پہلے آیا ہے کہنے لگی لو کہتے تھے کہ ایسے پانی باہر آتا ہے کر لو حضور آپ نے کہا بیٹے حضور بعد میں کروں گا پہلے یہ بتا کہ یہ چھوٹی عمر میں تجھے یہ رتبہ کیسے ملا یہ کمال کیسے ملا اور چھوٹی سی بچی نے جواب عرض کیا کہ حضور میری عمر چھوٹی ہے میری عمر کم ہے لیکن میرے پاس درود درود زیادہ ہے درود زیادہ ہے میں چلتے فٹتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام رات درود پڑتی ہوں اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں یوں ہی درود پڑتی ہوں اور ایسے ہی میری مشکل درود ہو جاتی ہے اتنی ساری فضیلت سن لینے اور سنا لینے کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ پڑو درود تو آئیے مل کر کے پڑتے ہیں درود السلام صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تھیر قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پیچڑے دیکھ کے تلوا سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نظروں پیچڑے دیکھ کے تلوا سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان 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 کس دل کس لبل پہ کیا گواہ ہے کس لبل پہ کیا گواہ ہے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں بلو سرکار جانتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھئے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں شاخِ خجور لے گا کبروں پہ ڈالتے ہیں شاخِ خجور لے گا کبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پلبر میں ٹالتے ہیں شاخِ خجور لے گر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو پلبر میں ٹالتے ہیں مردوں ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرہ کیا ہر قبروں پہ حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں زندہ ہے یا یہ مردہ سوال 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 زندہ ہے یا یہ مردہ بچی ہے یا کہ بچا کس کا ہے یہ مردہ زندہ ہے یا یہ مردہ بچی ہے یا یہ بچا کس کا ہے یہ مردہ ہر کس کو بلا خبر ہے کس کو بلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے مام کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں اس لفظ میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں میرے راج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور نام کا پہنچ کر پر پر نیار ہے میرے راج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں اور نام کا پہنچ کر تشریف لان ہے میرے راج ہے حققت میرے راج ہے حققت ایمان ہے یہ برنار دے کہ پیچھ کیا ہے سرکار نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت شان مصطفی سبحان اللہ سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں پردے کے پیچھ کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار تو جانتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ تو کچھ اور بھی ہے سرکار کے غلام بھی جانتے ہیں دے کے پیچھے کیا ہے سرکار جانتے ہیں ارے ہم تو غلاموں کی اگر بات کرے تو میرا پیز دستگیر فرماتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کہ دو سبحان اللہ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ میں عبدالقادر جیلانی ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پیرائی کا ہے سبحان اللہ جب میرا بچپن تھا جب میرا بچپن تھا تو میں چاند پر پہنچ جاتا تھا چاند پر تھا کسی نے پوچھا حضور بچپن میں تو چاند پر پہنچ دیتے اب تو بچپن نہیں ہے بچپن میں تو چاند پر پہنچ دیتے اب کیا معاملہ ہے تو میرے پیز دستگیر فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں چاند پر جاتا تھا اب چاند میرے پاس آتا ہے اور دیکھئے یہ بات ہم صرف حقیدت کی بنیاد پر نہیں بہتا ہے حقیدت کی بنیاد پر کوئی مغالطہ نہیں کرتے ہوں صرف حقیدت کی بنیاد پر نہیں لیکن جو بول رہا ہوں حقیقت کی بنیاد پر بول رہا ہوں وہ سے پاک دربار سجا ہوا ہے اور ایک شخص آیا سب سے الگ انوکھا میرالا کبھی کسی نے اس کو پہلے نہیں دیکھا سب دیکھتے رہے گی کہ یہ کون عجی نبی آیا آیا غوصے پاک کی بارگاہ میں بڑے عدب سے بیٹھ گیا سبحان اللہ بڑے عدب سے بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد جب غوصے پاک نے اشارہ کیا تو اس نے لب کھولے اور پوچھا حضور انتیس کو کہ تیس کو انتیس کو یا تیس کو خوصے پاک نے کہا جا تیس کو ٹھیک ہے وہ اٹھا اور چلا گیا لوگوں کو حیرت ہوئی پوچھا حضور اے پیرانتی دستگیر یہ کون شخص ہے اور یہ کیا پوچھ کر گیا کیا مطلب انتیس کو یا تیس کو اے پیرانتی دستگیر یہ کون ہے غوصے پاک فرماتے ہیں تم نے پہچانا نہیں کہا حضور ہم نے نہیں پہچانا یہ کون ہے تو غوصے پاک فرماتے ہیں یہ آسمان کا چاند ہے یہ آسمان کا چاند تھا کہا حضور یہ کیا پوچھنے آیا تھا یہ پوچھنے آیا تھا کہ اس میں نے انتیس کو نکلوں یا تیس کو نکلوں عبدالقادی نے تیس کہا ہے چاند انتیس کو نہیں نکلے گا تو یہ غوصے پاک پیرانے پیر دستگیر کی شان ہے میرے پیر دستگیر کی یہ شان ہے اللہ نے وہ مقام اطاع فرمایا ہے میں کہوں گا نصیب والے ہو کہ غوصے پاک کی گیارمی میں شرکت کیے ہوئے ہیں یقین جانو آپ کا یہ بیٹھنا بے کر نہیں جائے گا لیکن یہ ایسی پاک محفل ہے یہ ایسی مبارک محفل ہے کہ جس محفل میں بیٹھ جاؤ اور دعا مانگو تو غوص کے صدقے میں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے قبول ہوتی ہے قبول ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے اور اسی لئے زمانہ کہتا ہے کہ زمانے میں اگر دیکھیں ایسی چھلی چھلی سبحان اللہ بلو گے تمہیں جلانی صاحب آگے ہیں جرہا ایسی سبحان اللہ نہیں ہے ایسی دوگو عسل سواف کے لئے رکھنا جرہا پیر پڑل سا پاگارہ کے دربار میں بیٹھے ہو تو جرہ پاورفل سبحان اللہ بولو سبحان اللہ زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھیں زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھیں نبوت کے گلستان زمانے میں اگر دیکھیں آن اللہ بلائی جلی دیکھیں تجلی تجلی روش 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 دیکھیں دیا رے رے روش جا دیکھا مدینہ کی گلی دے دیا رے گوش گا دیکھا مدینہ زمانے میں اگر دیکھیں لارہی رسالت لارہی رسالت جشنِ غوث الورا سبحان اللہ سبحان اللہ دیارے وہ اس کیا دیکھا مدینہ کی گلی دے دی یا غوث المدد سبحان اللہ سنو میرے دور تو میرے بزرگو میں آپ سے بتاؤں کہ اس وقت میں نے اور آپ نے یا غوث المدد کیا ہے میں نے بھی کہا آپ نے بھی کہا لیکن سنو سنو بات اصل میں کیا ہے غوث پاک پیرانے پیر دستا کی تہدر سبحان اللہ حضور غوث پاک کا پہلے آپ کا رتبہ اور آپ کی شان یہ تھی کسی زمانے میں آپ کا زلال یہ ایسا تھا کہ حضور غوث پاک کا نام کوئی بے وضع نہیں لے سکتا تھا بے وضع کوئی حضور غوث پاک کا نام اور اگر کوئی بے وضع نام لے لیتا تو گردن اڑ جاتی تھا موت ہو جاتی تھی حالات ہو جاتا تھا بغیر وضع کوئی حضور غوث پاک کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ حجت شمس تبریز رحمت اللہ آلے تو کسی نے بوٹی کٹکڑا دی آگ نہیں دی تو حجت شمس تبریز بھی اللہ والکے دو جلال میں آگئے آپ نے ہی کہا اے شمس تو بھی شمس میں بھی شمس صورت کو شمس کہتا ہے تو بھی شمس میں بھی شمس جا نیچے آجا تیرا نیچے تو آہ مجھے یہ گوست پکانا ہے سورج نیچے آنے لگا جب سورج نیچے آنے لگا گرمی بڑھنے لگی حلاقت ہونے لگی گرمی بڑھنے لگی پریشانی بڑھنے لگی جب پریشانی بڑھی تو ایک فادری گھولام ایک گوست پاک کا گھولام تھا اس نے رخ بغدان کی طرف کیا جب نے آرہاں قردان جو خhost پاک کرنے لگا لگ پاک لا لگ لگاں لگ پاک ایک جب جب جو خوشانی turn ایسے دیکھتا ہوں کہ سہتہلی پر رائے کا دانا تو میں کہتا ہوں یوں کہا دیکھنے کی ضرورتی کوئی سے پکنے کہا رہے کون بلا رہا ہے کون ہے اچھا کیا ہوا یار ایسے خاموش نہیں پیٹھو ایسے کون ہے کہا حضور کوئی سورج نیچے بلا کس نے بلایا یہ تو شمس اب رہے دے یہ تو شمس آئے اے شمس کیا کر رہے ہو کہا حضور سورج کو بلا رہے ہو کیوں بلا رہے ہو کہا گوست پکانا ہے اے جلال جلال تھنڈا کرو گوست پاک نے کہا ہے سم جلال تھنڈا کرو سورج نیچے آ جائے گا لوگ علاقہ اس میں گرے گے اور قیامت ہو جائے گی جلال جلال تھنڈا کرو تو جیتے شمس اب رہے نے کہا حضور پیرانے پیپ آپ بھی تو جلال تھنڈا کرو آپ کا نام کوئی بے وزو لیتا ہے تو گردن اڑ جاتی ہے آپ بھی جلال تھنڈا کرو تو گوست پاک نے کہا آج سے میرا نام کوئی بے وزو لے گا گردن نہیں اڑے گی موت نہیں ہوگی لیکن وزو کے ساتھ لے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن میرے گوست پاک نے فرمایا لیکن مجال کس کی ہے کہ کوئی میرا نام لے گا گوست پاک نے فرمایا میرا نام کوئی لے نہیں پائے گا کسی کی مجال نہیں کہ کوئی میرا ذکر کرے میرا نام مولے اپنی زبان پر کوئی میرا نام مولے نہیں پائے گا آپ کہتے ہو اس پاک نے کہتے ہیں میرا نام کوئی لے نہیں پائے گا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی بولتے تھے یا گوسر مدد اور ہم بھی بول رہے تھے یا گوسر مدد تو مادرہ کیا ہے تو سنو بات یہ ہے کہ گوسر پاک نے کہا کہ میرا نام کوئی میری مرضی کے بغر نہیں لے پائے گا جب میں چاہوں گا تو کوئی میرا نام بولے گا تو میرے دوستو ابھی جو یا گوسر کا جو نعرہ لگیا میں نے اور آپ نے یہ ہم نے اس لئے لگایا ہے کہ بغداد سے میرا گوسر چاہتا ہے تو آؤ جب گوسر پاک بلواتے ہیں تو اب کون خاموش بیٹھے گا سب خاموش نہیں بیٹھے گے مجھے یقین ہے کہ سب بولے گی یا گوسر مدد یا گوسر پاک بلواتے ہیں اور گوسر پاک کیا بولنے بلوانے سے آپ خاموش بیٹھے گئے زمانے میں اگر دیکھی تو شان شاد نہیں دے نبوت کے گلستان میں ولایت کی گلی دے روشنی روشنی دیکھیں دیارے روشنی دیکھیں مدی مرے گی جلی دے خدا کے خدا کے سایاغوں سے آرے آدم دیکھیں آپ آپ میرے ساتھ بولے کہ آپ کو کتنا بولنا ہے گوست آجم کا کیا بولنا ہے آپ کو گوست آجم کا اور میں نے آپ بتا چکا کہ گوست کا نام اپنی مرضی سے نہیں لیتے بغداد سے گوست چاہتا میرا عبدالقادی پھیلانے پھیل چاہتا ہے تو آپ کو کہنا ہے گوست آجم کا اور چیزہ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے گوست آجم کا خدا کے فجل سے ہم پر ہیں سایا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا اور چیزہ اعظم کا تو ایک ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ میرے گوست کے کرم سے اس کے دونوں ہاتھ میں کبھی درد نہیں ہوگا آپ کو کہنا ہے گوست آجم کا میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھائے گا پیر میں درد نہیں ہوگا خدا کے فجل سے ہم پر ہیں سایا اور چیزہ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا اور چیزہ اعظم کا ہماری اللہ کس کے ہاتھ میں ہماری اللہ کس کے ہاتھ میں ہے دادا والے کے دل اے دا کا ہم کس جانب کس اعظم کا گوست آجم کا گوست آجم کا عزیزوں سبحان اللہ عزیزوں کر چکو چیار جب میرے جنازے عزیزوں کر چکو چیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو چیار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کو لکھ دینا پھن بھرنا موسیقی سنو 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 س پوچھیں گے پریشتے تو کہہ دوں گا کیا 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 قادری ہونا ملے واغوہ سے آج اللہ طریقہ قادری ہونا گوث آج اللہ یا گوث آج اللہ یا گوث آج اللہ فرشتوں رکتے کیوں ہو روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو یہ دیکھو آتم دامن ہے کس کا گوس عظم کا دنیا میں نام گوسی عظم کا کبر میں نام گوسی عظم کا حشر میں دامن گوسی عظم کا پھر کیا ہوگا پھر حشر ہوگا اور اے گی آرمی کھنے والوں اے گوز کا لنگر کھانے والوں اے قادری دیوانوں حشر میں ایک اعلان ایک پروٹوکول ہوگا ہم قادریوں کی ایک شان ہوگی اور کیا شان ہوگی ایک اعلان ہوگا ایک اعلان ہوگا کہاں ہے گاہ گی آرمی کرنے والوں قادریوں یہ تو کچھ فاؤن نہیں ہے پتہ نہیں ہے وہ جو اعلان ہوگا منادی حشر میں کہیں گے یوں قادریوں یوں قادری کہاں ہے قادری کہاں ہے قادری قادری کر لے نظارا منادی حشر سجا ہوگا نورانی تکت بچھا ہو اور اس نورانی تکت پر میرا گوث جلوہ نمہ ہو تو کیا پھر میں اور آپ پکڑے لے کوئی ہمیں پکڑ پائے گا اور میں کہتا ہوں کسی کے باپ کی بجانی کے پھر کوئی ہم گیانی والوں کو روکے ہم گوث والوں کو روکے گوثے پاک کا دیدار ہو اور تکت پر گوث جلوہ نمہ ہو ہم کسی کے پکڑنے سے پکڑے نہیں جائے گے روکے سے روکے نہیں جائے گے لیکن پھر کیا ہوگا کبھی قدموں سے لکھوں گا کبھی قدموں سے لکھوں گا کبھی دامن پہ مچھ لیں گا کبھی دامن پہ مچھ لیں گا کبھی قدموں سے لکھوں گا کبھی دامن پہ مچھ لیں گا بتا دوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھتا ہے بندہ گا بہت سے آزازہ بتا دوں گا کہ یوں چھتا ہے بندہ بہت سے آزازہ زمانے اکھ میں اگر دے دیتی تو شانے ہمیں پادلی دے دیتی نبوت کے کلی دے دے دیتی ویلائی قلی دے دے دیتی راشنی 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 تجلی 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 دے دیتی دیارے رہے زمانے اکھ میں اگر دے دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا اچھے اچھوں کی سروں پہ ہیں قدم مہلا تیرا گوھ سے پاک پیرانے پی تستغیر کی شان یقین جانو اس وقت ہم یہاں سے پھکار رہے ہیں پھر بعد میں میرا غوث ہماری پھکار سن رہا ہے سن ہی نہیں رہا بلکہ میرا غوث ہم سب کو دیکھ رہا ہے تو خیر میں بات کو تن نہیں کروں گا اور ہمارے بڑے پیارے چہیتے نادخان اللہ نے کیا آواج بکشی ہے میں مدہ رسول عزت علمہ مولانا جلانی صاحب سے بجائش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنی نورانی آواز سے ہم سب کے دل کو منور و مضولہ فرمائے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دردان دردان موسیقی